اسلام علیکم دوستوں یوٹیوب ساجد حسن ہیل چینل میں آپ سب کا خوش آمدید ہے آج جو یہ پیلے پھول والا پودا آپ دیکھ رہے ہیں اس کو عام طور سے عطیبلا یا کھریٹی کے نام سے جانا جاتا ہے اور آئر وید میں اس پودے کا بہت ہی مہتو ہے مہیلا اور پروش دونوں کے یون روک کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے مکھ روپ سے جو آپ اس کے یہ پھل دیکھ رہے ہیں ابھی گرم ریتو ہے اس لیے یہ سوک گئے ہیں ورنہ گرمی سے پہلے یہ ہرے ہوتا ہے جیسا کہ آپ ایمیج میں دیکھ رہے ہیں تو ویڈیو میں بنے رہی ہے ایک ایک کرکے اس کی خوبیہ باتا ہوں ساتھ پودے کو اچھی طرح سے آپ پہچھا لیں جہاں ہی نمائی پودا ہوتا ہے جن پروشوں میں دھات کی شکایت ہے اور شیگر پتن کی شکایت ہے تو پانچ سے چینج اس کی ایک ڈال کا ایک ٹکڑا توڑیں اس کا گھوٹ کر صبح صبح اس کا کارہ پیئیں کچھ ہی دنوں میں دھات جیسی پرابلم دور ہو جاتی ہے اور شیگر پتن بھی بھی کمی آتی ہے جن محلاؤں کو لکوریا کی شکایت ہے یعنی کہ سفید پانی آنا وہ اس کریٹی کے بیجوں کا پاودر بنا لیں اور روزانہ صبح ایک چمچ چائے والے چمچ سے شہد کے ساتھ استعمال کریں اور اس کے بعد تھوڑا دودھ پی لیں ایک سے دیل کپ بارہ سے پندہ دنوں میں ہی وہ شکایت دور ہو جائے گی محلہ یا پروش دونوں میں اگر دنو بلتا ہے کمزوری ہے تو اس کھائٹی کے جل کا پاودر بنا لیں اور روز صبح اس کو چاہے ناشتے کے بعد لے لیں آدھے کپ دودھ کے ساتھ اس پاودر کا سیون کریں اس سے باہی فرق پڑے گا محلہ اور پروش دونوں پہ ہی ڈیئر ویورز آپ کو بتاتا چلوں کہ میں جو بھی جڑی بوٹی کے بارے میں جانکاری دیتا ہوں ان میں سے زیادہ تر چیزیں اگر آپ کو نہیں مل پاتی ہیں تو یہ دیئے گئے نمبر پر میل پر آپ سمپر کریں میں ان کو پروائیڈ بھی کراتا ہوں جنہیں بھی خونی بباسیر کی سمسیہ ہے وہ اس کھریٹی کے پنچانگ کو یعنی کہ جڑھ تنا پودا اور پھل ان سبی کا ایک رس نکال لیں رس نکالنے کے بعد ایک چمچ اس کا رس کو لگ بگ دیڑ کپ پانی میں اُبالیں اُبالنے کے بعد ایک کپ پانی جب رہ جائے تو اس پانی میں ادھا کپ دودھ ملا لیں اور اسے استعمال کریں بہت ہی جلدی فرق ہوگا پہلے خون آنا بند ہوگا اور لگتار کرنے سے خونی بباسیر میلہ یا پروش کسی میں بھی ہو وہ ختم ہو جائے گی جرس سے زیادہ گرمی کی وجہ کر کبھی کبھی پشاب میں جلن ہوتی ہے اور بعد میں خون بھی آتا ہے ایسی سمسیہ دور کرنے کے لیے لگ بک کھریٹی کا کڑھا بنائیں اور چالیس گرام کی ماطرہ میں روزانہ اس کو پیئیں بہت ہی جلد ایفٹ ہوگا ایک ہفتے کے اندر جن میلاؤں کی ماسک دھرم کی سمسیہ بنی رہتی ہے ہمیشہ لیٹ ہوتا ہے وہ اس کھریٹی کے پیلے پھول اور پتوں اور ساتھ میں ملائٹھی اور دالچینی اس ساروں چیزوں کا ملا کر پاورڈر بنائیں اور روزانہ ایک چمچ دودھ کے ساتھ صبح ایک ٹیم لیں بہت جلد ہی آپ اس سمسیہ سے اجات پالیں اور لگتار مہینہ بھڑی پچیف دن لینے سے ہمیشہ کے لیے یہ سمسیہ دور ہو جائے گی مصوروں سے آنے والے خون اور سوجن کو دور کرنے کے لیے اتی بلا کے پتوں کا کارہ بنا کر پینے سے اور ساتھ میں کلہ کرنے سے آپ کی یہ سمسیہ دور ہو جاتی تو دوستو ویڈیو کیسا لگا لائک اور شکریں ساجد حسن ہل چینل کو ضرور سبسکرائب کریں شکریہ اللہ حافظ